فیٹری کی مالیت پر زمین پر اس کی بلڈنگ اوپر زکاعت نہیں فیٹرییاں ہیں اس کی مشین بھی اس کے اوپر زکاعت نہیں ہے البتہ فیٹریوں میں جو خام مال پڑا ہوا ہے فیٹری کے اندر جو ایسا مال جو کہ ابھی انڈر پروسس ہے ابھی بن رہا ہے وہ پڑا ہوا ہے یا جو تیار مال پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکاعت اب یعنی یہ سوال ہے کہ جو سامان دکان کے اوپر پڑا ہوا ہے سامان تجارت یا جو سامان پیپری میں رکھا ہوا خاممال کی شکل میں اب بھرکیوں میں جو مال پڑھا ہوتا ہے وہ تین طرح چاہ ہوتا ہے یا تو خاممال ہوتا رابیٹیلی یا وہ انڈر پروسس گوڈز ہوتی ہیں یا وہ فریج گوڈز ہوتی ہیں جو مال بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے ان چاروں چیزوں کی ہم قیمت کیسے لگائیں گے جو سامان یعنی جب ہم جبارت کا نصاب کر دے بیٹھیں گے تو دکان ایک آدمی کی ہے کپڑے کی دکان ہے اب اس کپڑے کی دکان کا ہم حساب کیسے لگائیں گے کون سے قیمت ہم لگائیں گے ریٹیل پرائیس لگائیں گے ہولسل پرائیس لگائیں گے یا چاہ لگائیں گے تو یہاں یہ اصل سمجھ لیجئے کہ ہم اس کی ریٹیل پرائیس تو نہیں لگائیں گے پرکیس پرائیس بھی نہیں لگائیں گے ہولسل پرائیس بھی نہیں لگائیں گے بلکہ یہ طرح لگائیں گے تو اگر پورا مال بکھٹا کیس ہم نے کسی کو فروغ کیا تو کتنے میں بھی تیسا یہ قیمت وہ ہے جو کہ سب سے سستی ہوگی کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کو سارا مال بیچ رہے ہیں اکھٹا بیچ رہے ہیں کیس بیچ رہے ہیں تو اس کی قیمت کھول سلٹری کم ہو جائے گی وہ قیمت لگائے گا اس کی ملیو اب اس میں آپ ایک رفت آئیتی ہی کریں گے کیونکہ ایک آدمی اب خود ایک دکان پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ جب میرے مال میں اکھٹا فروغ تو نمو جو کسی میں بیچ ہوں گا وہ قیمت لگائے گا اس کا پھر ڈھائی تیسا زدہ کریں گے یہ مثال کی طرح سے کپڑے کی دکان ہے یہ دوائیوں کی دکان ہے سمانت اجارت ہے اس نے کہا کہ میری دکان پر توٹل مال پانچ سلاکھ روپے کا ہے تو پانچ سلاکھ روپے کی ہم وہ زکاة اس کی قیمت میں لگائیں گے خاممال جو پڑھا ہوا ہے خاممال ابھی جو پڑھا ہوا ہے اس کے تو وہی پرائیس لگائیں گے جس میں اختیوں پر اس نے بھی خریدہ تھا کیونکہ خاممال ابھی فروغ پر ہوگا نہیں وہ تو ابھی پروسس بجائے گا پھر تیار ہوگا اس لئے خاممال جو ہم وہ قیمت لگائیں گے جو کہ اس کی اصل پر تیزنگ پرائیس ہے اور جو اندر پروسس گھڑت ہیں ان کا ایک آئیڈیا لگایا جائے گا کیونکہ جب ایک چیز پروسس کے اندر ہوتی فیٹری میں مال تیار ہو رہا ہے کچھ مال کو کچھ خاممال ہے کچھ اس کے اندر ہم نے ایڈیشن اس کے اندر کیا ہوا ہے بجیز اپنی مال کی شامل کیا یقیناً اس کی ویلیو وہ بڑھ گئی ہے گم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کے اندر جتنا اضافہ ہوا یہ رف آئیڈیا کر کے مثال کے طور پر خاممال کا سو روپے کا ابھی پروسس کے اندر ہے آپ نے دیکھا آپ نے اندازہ لگایا کہ میں نے اس کے اندر ابھی بیٹ روپے کا مال اپنی طرف سے مزید حامل کیا اس کی ویلیو ابھی بیٹ روپے بڑھ گئی ہے تو آپ اس کی بیٹ روپے کی قیمت لگائیں گے اور جب مال تیار ہو چکا ہے بلکل تیار مال ہے اس کا اصول وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے حرص کر دیا کہ اس کا اصول یہی ہے کہ وہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ مال میں اکھتہ پروک کرومت و کدنے کا بکے گا اس کی ویلیو لگا کر آپ اس کی آپ ذکات کا حساب لگائیں بات ہمارے پاس اسی طریقے سے بات مال ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس کی بارے میں تو ہماری لیت بلکل صاف ہوتی ہے کہ یہ ہم نے بزنس کے لیے لیا ہوا ہے نجارت کے لیے لیا ہوا ہے جیسے ایک آدمی گاڑیوں کا کاروبار کرتا وہ گاڑیاں دکان نہیں ہے لیکن گاڑیاں لیتا ہے دو گاڑیاں خرید دی چار گاڑیاں خرید دی آج کے لیے کاروبار بہت لوگ کرتے ہیں گھر بیٹھے شہر کا کاروبار کرتے ہیں لیا اور دیا بیٹھ لیا پیلاتوں کا کاروبار کرتا ہے پیلاتوں کا دکانوں کا کاروبار کرتے ہیں اس کی قیمت کا پیلات اٹھا لیے پیلات اٹھا لیے اور اس کو جب قیمت بڑھ دی تو اس قیمت بیٹھ لیے تو جب انسان کی لیتے حق یہ نہیں ہوتی کہ میں اس کو بیٹھوں مارا تو وہ قابل سخات مال میں شبار ہوگا یہ اصولی طور پر یہ بات یاد ہے چنانچہ فلیٹ لیا تھا پیلات لیا تھا بیٹھنے کے لیے لیا تھا پیسے اوپر بڑھیں گے تو میں اس کی قیمت میں اس کو نفق اماؤں گا یہ قابل سخات آتا ہے یاد اس کے پر دے سخات ہوگی اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب لیتا ہے تو اس کا ارادہ بالکل تو اس کو بیٹھنے کا نہیں ہوتا رکھنے کا ارادہ ہوتا اس لیے رکھنے کا ارادہ ہوتا کہ اس کے پر اپنی کوئی جائداد منایا تھا اس کو اپنے استعمال میں لائے تھا قرائے پر دے گا جو بھی دے گا اس کے پر کوئی زکاة نہیں پیلے میں صرف ایک ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ اس کو کام کرتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے جمع ہو گئے خود بچہ سے جمع ہو گئی اب اس نے سوچا کہ ان پیسوں کا میں کیا کروں تو کسی نے مسکرہ دیا تھا کہ دیکھو بھئی یہ دکان اچھی مل رہی اس کو لے لو ابھی تو لے لو جب اس نے لیا پیلاؤٹ یہ دکان اب اس وقت کوئی نیت ان کی واضح نہیں تھی نہ بیچنی کی تھی اور نہ نہ بیچنی کی تھی بس ابھی تو اس نے پیسے کو محفوظ کرنیا ہو سکتا ہے کہ بیچتے ہو سکتا ہے کہ نہ بیچتے ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے رکھ لے کہ کبھی ہمارے بچوں کے کام آ جائے تھا شادی کے موقع پر یا ان کام زندگی کے موقع پر کام آئے تھا جیسا عاموما ہمارے ہاں لوگ اپنی بچتوں کو اس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں ایسے مال کے اوپر زکاہ نہیں ہوتی یعنی یہ مال زکاہ سے لے شمار نہیں ہوتا اس لیے جس وقت مقام زمال کا مالک بن رہا تھا اور اس عمال کو خرید رہا تھا اس وقت اس عمال کے اوپر زکاہ کو اس عمال سے منافق عمالی کی اس کی نیت نہیں تھی بس ابھی تو اس کو ایک سنے کی خریدی اور لے پر رکھنی کی نیت ہاں بار میں نیت مگل گئی اس نے بار میں نیت یہ تبدیل کر لی اپنی کہ نہیں اب میں نے یہ جو دکان یہ پلوٹ لیا تھا اب اس سے بھی بزنس پر ساؤں تو پھر اب وہ مال تجارت میں شمار ہوگا اور اس جرمیان میں اگر وہ تاریخ آگے ہی زکاہ کی تب وہ مال تجارت بن جائے گا مال تجارت بن در اس کی زکاہ شروع ہو جائے گا اس کی زکاہ کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوگا اس طریقے سے ہم اپنے جو ساز و سامان ہیں ان کی زکاہ ہم نکالیں گے پلوٹ کی دکانوں کی دکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے ان کی اسی طریقے سے جو مال ہمارے گھروں میں ہیں جو روپیا ہے جو کیس ہے ان کی زکاہ اس طریقے سے نکالیں گے جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سید جو ہے اس کو زکاہ نہیں دی جا سکتی غیر مسلم کو زکاہ نہیں دی جائے گی سید حاشی کو زکاہ نہیں دی جائے گی اس کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے جس پر ہم زکاہ نکالیں جس پر ہم اس کو زکاہ دے رہے ہیں تو ہم زکاہ دیتے وقت یہ بھی معلوم کرنے کہ واقعاً وہ سید ہے اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ لوگوں کے جہنوں میں رہتا ہے کہ جس پر ہم زکاہ دیں تو زکاہ دیتے وقت ہمیں اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں اس کو کوئی بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ جتنی خاموشی تو ہم زکاہ دادا کی جائے آج کل ہر چیز میں ہمارے ہاں کہتے ہیں اُلٹی گھنگا بہر رہی ہے جس چیز کا حکم ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی ہمارے ہاں بہت زور اشور سے ہوتی ہے آج کل معاملہ یہ ہو گیا تو زکاہ کی حضر بھی جاتی فوٹو گرافر کے انتدار ہو رہا ہے کہ فوٹو گرافر میں آئے تو زکاہ پیسے دیں گے تعلیٰ پیسے پکڑائیں گے غریبوں وہ فوٹو کھیشے کا وہ اخواہ میں شاپے گا تو پتہ چلے گا کہاں ساپنائے آدمی نے زکاہ جزا کی یہ شریعہ کے خلاف بات حضی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سات لوگ سایہ ارش میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی زکاہ پر چھپا کر دیتے ہیں اس سے غریبوں کی حق سلفی ہوتی ہے اس سے غریبوں کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے کہ ہم اس کو بتا کر دیں اس لئے بتا کر زکاہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں اگر شک ہو اگر شک پڑھ جائے کہ باپیزن میں جس کو زکاہ دے رہا ہوں یہ مستحق ہے یا نہیں ہے آپ جس بھی تحقیق کر سکتے جا آپ نے کر لی لیکن وہ شک آپ پر رہا نہیں ہو رہا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک طرف کو لے جاتا خاموشی سے سے پوچھنے کہ بھائی میں بڑا شکر پنچہ شکار ہوں اور زکاہ کے پیسے یہ زکاہ کا معاملہ ہے تو مجھے بتا دیں زکاہ اب لے سکتے ہیں اس میں میرا اپنا عمالی کا جربہ یہ ہوا کئی دفعہ ایسا کہ جب میں بہت شکر پنچہ شکار ہوا تو بہلے ان سے بلکل تنہائی میں پوچھا تو اس میں سے بعض اللہ کے نیت بندے ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں تیم طرح جو لوگ مجھے ملے بعض نے تو کہا کہ میں زکاہ لیتا ہوں ان کو تو زکاہ دے دی اور میں ذمہ داری ان کے اوپر ہو آپ نے انتہا تل جو آپ دہخی کر سکتا تھا آپ نے کر لی اس نے کہا ملے سکتا ہوں آپ نے دے دی بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں زکاہ لیتا ہوں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مستحف تو ہوں لیکن لوں یا نہ لوں یہ میں مشوارہ کر کے بتاؤں گا ایسے لوگ بھی ہوتے چنانچہ ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں کہ میں ہوں تو زکاہ لے سکتا ہوں لیکن میں نے کبھی لی نہیں زکاہ میں مشوارہ کر ہوں گا پھر انہوں نے اگلی سے نہ کرتا کہ میں زکاة نہیں لگوں گا تو ٹھیک ہے نہ لی تو یہ تمام وقت کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا لیکن وہران اگر اپنی طرف سے آپ نے ایک اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی مستحف ہے یہ آدمی مستحف ہے تو اس کو آپ زکاة دے دیں یہاں ایک غلط کیلئی ہمیں ایک اور ہے وہ میں رفع کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوہ ہے اس بیوہ کو زکاة دے دو کوئی یتین ہے اس یتین کو زکاة دے دو گھر میں کام کرنے والی ماتیاں ہیں ملازمین ہیں ان کو زکاة دے دو یاد رکھیں یہ بیوہ میں نے شریعت نہیں اس کو مہار نہیں بنایا بعض زکاة بعض بیوہ ہوتی ہیں ماشاء اللہ بڑی مالدار ہوتی ہیں بعض یتین ہوتے ہیں ہوتے ہیں یتین مالدار ہوتے ہیں ان کو کہاں چاہت زکاة دیں گے شریعت نے بنیاد بیوہ ہونے کو نہیں بنایا یتین ہونے کو نہیں بنایا بلکہ بنیاد کسی کو بنایا جو میں نے آپ کو نساب زکاة بیان کیا تھا وہ ہے ساڑے بابت سولہ چاندی کے برابر سامان ہو ضائد ضرورت یارہ کف یارہ سونہ چاندی اتنی مالیت کا ہو جس کے پاس ہی اتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں وہ زکاة نہیں حصول کر سکتا چاہے بیوہ ہو لیکن اس کے پاس یہ ساز و سامان نہیں ہے تو آپ اس کو زکاة دے جائیں لیکن اگر اتنا ہے تو آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے ماسیاں ہیں گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں بلکہ بنیاد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے ہم جتنی کوشک کر کے معلومات کر سکتے ہیں وہ کرنے دل مطمئی ہوتا ہے ہم ان کو زکاة ادا کر سکتے ہیں ہم ان کو زکاة دے ہیں تو بیوہ ہونا اس کو زکاة بنیاد بھی بنایا جا بلکہ بنیاد اس نے مال کو بنایا جا جو مال اس کو زکاة میں دیا جا رہا ہے اس لیے یہی حال یقیم کا یہی حال دوسرے لوگوں کا بھی ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر دیا جا جاتا ہے ایک رفع اندازہ کیا جاتا ہے ایک اندازہ کریں اپنے طور پر تحقیق کریں تو واقعا ہم ان کو ہم زکاة کی تحقیق سہمت ان کو ادا دے رہے ہیں تو یہ دینا ہمارا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا یہ ہے بنیاد ان بات کی تو زکاة کی ادایگی میں اس بات کا سمان ضروری ہے اپنے طور پر جتنی ہم تحقیق کر سکتے ہیں وہ ہم تحقیق اپنے طور پر کر لیں بداریس کا بھی معاملہ یہ ہے انجمنے ہیں بداریس ہیں رفع ادارے ہیں ان سب کے اندر بھی دیکھیں بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ تحقیق کر لیں کہ جن اداروں کو جن ہسپٹلز کو جن خیراتی جن رفع ادارے جمنوں کو آپ دے رہے ہیں واقعا سن مہا اس بات سے انتظام ہے کہ آپ زکاة کے پیسے ان کو دیں گے تو وہ مستحقیق پر خرش کریں گے تو آپ ان کو زکا بدا کر لیں لیکن اگر آپ پورا پر کوئی شک ہے ان کے بارے انہاں کوئی چلا تیسی ملی ہے تو آپ ان کو زکا بدا کر لیں